حدیث نمبر 166 حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں آپ نے تین بار پوچھا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جوٹھی گواہی دینا یا فرمایا جوٹھی بات کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا رکھی تھی تو سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے پس مسلسل یہ بات فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ خاموشی اختیار فرما لیں